بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محصول علیہ محمد و علیہ محمد آج مرا میری صدارت میں کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا اجلاس ہوا جس میں سندھ بس ہونے رہ سکنے کے عدداران بھی شامل ہوئے سینڈ ائر کھنیشن بس ہونے رہ شکے اور صورتحال میں غور کیا گیا صورتحالی ہے کہ میں ٹی وی کے ذریعے بھی اور اخبارات کے ذریعے بھی مسلسل آگاہ کر رہا ہوں سندھ حکومت کو اور مرکزی حکومت کو میں مانتا ہوں ہم دوام ٹرانسپورٹر اس شہر کے اس ملک کے رہنے والے ہیں میں بھی اس ملک کا سینئر بوست سٹی جانوں یہ ملک ہے تو ہم ہیں پھر یہ جو ببا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے قیر کی صورت میں اس کا ذریعہ ایک تو یہ ہے کہ جی ہم توباستقفار کریں اور قیر بھی رہیں اللہ تعالیٰ ہماری توباستقفار کو قبولیت فرمائے اس کے بعد جو مرکز کا طریقہ کار ہے وہ بھی ٹی وی کے ذریعے سامنے آتا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب پرائم نیسٹر کیا کہہ رہے ہیں ان کے وزراء کیا کہہ رہے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں اور مجھے کہنے کا حق بنتا ہے کہ کرونا وارث کا مقابلہ کرنا زیادہ در حکومتوں کا کام ہے مرکزی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے وزیراعلا مراد علی شاہ صاحب ٹھیک ہے انہوں نے سب سے پہلے پنجاب سے پہلے یہاں لاکڈاؤن کا اعلان کیا اور ٹرانسپورٹرز نے اور تاجروں نے اور تمام لوگوں نے لب بیک کہتے ہوئے ان کی حکم کی عمل درامت کیا عمل درامت کیا اب صورتحالی پیدا ہو گئی ہے کہ جو کرونا وارث کے ریزرٹ آ رہے ہیں وہ وزیراعلا صاحب روزانہ ٹی وی پر پیار کے بتاتے ہیں کہ کتنے کیسوں میں سن میں اضافہ ہوا ہے پھر ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ مرکز کے بھی زفر مرزا صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے کتنا سی اتیاب ہوا ہے کتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اسی طرح مرادلی شاہ صاحب بھی میں لہجہ میرا اس وجہ سے تل ہو جاتا ہے میں مرادلی شاہ بھی مجھے چاچا کہتے ہیں ناصر حسین شاہ بھی مجھے چاچا کہتے ہیں عویس قادر شاہ بھی چاچا کہتے ہیں سعید گنی بھی چاچا کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی پیداش کے وقت سے میں کراچی کی ٹرانسپورٹ کا سغراہ ہو عبداللہ شاہ صاحب مرحوب صاحب کی چیم مینسٹر سن وہ مجھے بڑا بھائی کہتے تھے بڑا تاون تاون کا ہمارا پہلے تمہیں واضح کر دوں کہ ہمارا ایز ای ووٹر سپورٹر ٹرانسپورٹر کا کسی الیکشن کے ٹائم کسی نے کسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے یا ووٹ دیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کراچی ٹرانسپورٹ داد کو ہمیشہ نیٹور لیٹ فارم رکھا اس لیے کہ اگر ہم کسی ایک پارٹی کے گانے گا رہے ہو شادیانے بجا رہے ہو مگڑے ڈال رہے ہو پھر آج اس کی حکومت ہے کل نہیں ہوگی تمہارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں میرا میری سوچ یہ ہے اللہ کا شکر ہے اچھی سوچ ہے ہم ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں چاہے وہ مرکز کے ہو چاہے وہ سوپے کے ہو مجھے گلہ یہ رہتا ہے کہ مراد علی شاد صاحب چلے ڈیپیوٹ کرتے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر کو کہ اس سے بات کرو مخاری صاحب سے یا ٹرانسپورٹل سے اور وزیر تعلیم سہیر گنی کو بھی ڈیپیوٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات کرو یہ میں چیف منسٹر صاحب کی مہربانی سمجھتا ہوں لیکن بات بھی ہوتی ہے ہمیں اوصلہ بھی دلیا جاتا ہے سہیر گنی نے کہا کہ ہم فنڈ بھی دے سکتے آپ کو مرکز نے میں فنڈ نہیں دیا اور شہر میں ہم فنڈ تقسیم کر چکے ہیں لہذا ہمیں یہ جو آپ مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں مالی پیکج دیں امداد کا اعلان کریں یہ مخاری صاحب ممکن نہیں ہے ہم نے کہا جی چلیں یہ ممکن نہیں ہے تو پھر بات تو یہ ہی ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں گاڑیاں نے جلا ہو تو پھر گاڑیوں والے والوں کا پیٹ بھی ہے مالکوں کا ہمیں ڈریفروں کٹوں کا ڈیڑھ مہینے سے اگر کھڑے ہیں تو خدا کی مخلوق ہیں لہذا آپ نے گازی تین چار دن کے اندر انشاءاللہ آپ خود شبری سنیں کہ ہم ٹیم منسٹر پروینسل جاتی ہیں ان کی کے لیے بھی آپ نے بات کی ہمارے لیے بھی بات کی ہم نے آپ کو یقین دھانی کرائی کہ جو آپ شہر کی گاڑیوں کے لیے بھی تہہ کریں گے حالانکہ شہر کی گاڑیوں کے لیے ہمارے لیے کام مشکل ہے لیکن اگر ہم آپ کے پاس یہ مطالبہ لے کے آئے ہم ان کی نمائنگی کر رہے درامت اس پہ کرانا ہوگا ہم اگر ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم بنے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کراچی شہر کے نمائنگی کرتے ہیں کراچی میں اور کرسہ سے اور میں اللہ کا شکر ہے میری عمر وطنی کسی سے مانگتا نہیں میں پاکستان بننے کے بعد جو بیاد جو ہیں ان کی جدوجہت شامل ہے پاکستان بنانے میں تمام لوگوں پاکستان کے تمام سکھوں کی دنیا چلی گئی بہت سارے لیڈر چلے گئے بہن یہ پاکستان بڑی مشکلوں سے بڑی جدوجہت سے قیاد عمر رحم اللہ علیہ نے حاصل کیا ہے تو ہم چاہیے میں اس کی شہنساء انان کا حروج اور عطوال بھی دیکھ اور سب کا حروج اور عطوال دیکھ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے عمرانوں کو جو اس وقت برسر اقتدار ہیں میں یہ آیت ہمیشہ پڑھتا ہوں اپنی میٹیوں میں بھی اور اپنے جلسوں میں بھی تقریر میں بھی اور میں اس آیت کا بڑا ماندہ ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ مالک الملک توت الملک منتشاو تنزی الملک منتشاو و تحز منتشاو و تزل منتشاو بیجد اکل خیر انہ اللہ نبی پاک سے فرماتے ہیں اے ربی کہہ دو ان سے کہہ دو مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ میں کل ملکوں کا مالک ہوں اور میں اقتدار کا بھی مالک ہوں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں جس جس سے چھین لیتا ہوں لفظ سے چھین اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا کہ جب وہ اقتدار میں بیٹھ ہوئے لوگ جو بیٹھتے وہ اللہ کے اقامات میں جب نہیں چلتے ہیں بغاوت کرتے ہیں اللہ کے اقامات سے اللہ کو غصہ آتا ہے اللہ ان سے اقتدار چھین لیتا ہے میں نام کسی کبھی نہیں لیتا سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں میں اتنا ضرور کہوں ہوا میں نے شہنشاہ اہیران کا بھی غروج بھی دیکھتا ہے زبال بھی دیکھتا ہے ایوب کھان سب کا اس کے بعد جتنے ابھی تک ہیں ابھی تک جتنوں کا زبال ہو ہے سب زبال میرے سامنے ہیں زبال اس کی آتا ہے کہ جب گردن میں سریعہ آ جاتا ہے تو اس وقت زبال آ جاتا ہے اللہ کی ناراض کی آ جاتی سے لیکن سارے لوگ جتنے بھی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اس آیت کرو دانہ ترجمہ کیا کرو تا کہ آپ کو خوف خدا یاد رہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام جو ہیں کراچی کے جنگی میں نمائنگی کرتا ہوں یہ مغرید ٹرانسپورٹر کسٹوں کی کاری والا پھر کراچی سامنے کہ ہم نے تم کا مران بنایا تھا ان کے ساتھ تم نے کیا سنو کیا لہذا آپ جو آپ نے اس دنیا میں بھی میں کہتا ہوں یہ جو لوگ کرونا بارس کا بچانا آپ کا فرض بنتا ہے اور وزیر اللہ صاحب زیادہ کام کر رہے ہیں بارس میں مانتا ہوں لیکنگر وزیری اللہ صاحب میں یہ بات اسے میں اگر کہتا ہوں تو بھی کہتا ہوں اور اگر عرام سے کہتا ہوں تو بھی کہتا ہوں کہ آپ اجیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اللہ نے آپ بڑا بنایا ہے ہم سے بہتر لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو زمینیں دی ہیں جدادیں دی تو بات پوچھیں غریب ورکر جتنے بھی ہیں اس میں ٹرانسپورٹ والے بھی اس میں دکانوں والے بھی اس میں بلوں والے بھی اس میں وہ زمین کھونے والے بھی تمام غریب جتنے بھی ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے شریعت اور پہ آپ کا حق بنت ہے کہ آپ ان کا فاطر سے بچے وہ بھار رہے آپ اپنے کسی آدمی کے طرق ان پہ تقصیب کریں ہم میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ نمبر آپ دوں کوئی تصادم نہیں چاہتے چند دنوں پہلے میں نے اعلان کیا لیکن پھر یہ ہوا مجھے بھی پتا ہے میرے حکومت کی اجازت کے بغیر گاری روڈوں میں لاتے ہیں تو یہ حکومت نہیں چلنے نہیں کی براہ راست تصادم ہے حکومت سے لہذا آپ ہمارے چیف منسٹر ہیں آپ ہمارے اپنے آپ ہمارے موڈوں سے آئے لہذا ہم آپ کی حزت کرتے ہیں آپ سے چھوٹے ہیں تو بھی ہمارے چیف منسٹر جو منسٹر لیے ہیں مرخودار مانے میرے مرخودار ورحل سب کے لئے کام لے اتنا ہیں آپ مہربانی کر کے خدای سن لیے سن کے لیا آپ جو ہے وہ سوچیں کہ یہ غریب کا چھولہ کس طرح جلے آپ کرونا وارس کی بھی تدابیر کریں جو بھی آپ کریں برا سب سمجھتے ہیں لیکن پلیز آپ نے اگر اجازت دے دی ہے فیکٹریوں میں بسیں چلنے کی وہ بسیں ہماری چل رہی ہیں رکشے چل دے میں نہیں کہتا ان کو من کر دے بھوک مردے ہیں کیا کریں نہ چلائیں تو مردے کس حبوبی طرف سے کوئی کمپلسیشن کوئی ریلیگ کوئی سبسیڈی نہیں اگر تو پھر کیا بھی جائیں لہذا ہم کہتے ہیں کہ دستاری کو ہم نے سنا ہے شیخ رشید صاحب مرکسی وزیری ریلوے گاڑیاں چلا رہے ریل گاڑیاں سو بیس کتاب وہ بھی چلائیں اور اگر مرکس چلا رہا تو آپ بھی مربانی کر گئے ہیدر آباد والی گاڑیوں کو بھی انٹر سٹی انٹر پروفنشل گاڑیوں کو بھی سو بیس کتاب گاڑیاں چلانے کا ہمیں بھی بلا گئے آپ ایسو پیس دہ کریں کراچی ایریا کے لیے کراچی میں چلنے والی تمہار ٹرانسپورٹ خصوصاً بڑی گاڑی بس بھی نہیں بس پہنچ ہو ہیں ان کے لیے آپ ایسو پیس دہ کریں کوئی ٹیکسی والے بچارے بھی کھڑی ہیں ڈر کے بزر ہو اور مجھے آپ سے ہم در دیا ہم در دیا ہم ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلان حکومت کرے تو فلان نہ کرے ہاں میرا کراچی ٹرانسپورٹ اطاعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سلام مت رہے آپ ہمارے لئے گور کریں اور ہمارے لئے پلیز مربانی کریں لوگ بڑے اشتیال میں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ حکم کریں ہم گھاریاں لائیں گے مجھے پتہ گھاریاں لائیں گے پلیس پڑھے گے اس کا زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ آپ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال لیکن جیل کے جیل جیل ہوگا کہ آپ مجھے جیل بیجھ کے پیچھے سب پوارڈ دینے چلائیں تو مجھے یہ بھی منظور ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو میں اس بات کا شوق نہیں رکھتا میں نے لیڈری جو کر لی بہت سور لی انٹرنیشنل خیم آدمیوں پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے میں اس مقل عمر کے اس مزدوروں کے لیے تاجروں کے لیے چھوٹے تاجروں کے لیے آپ ضرور سوچیں آپ کسی کی پرواہ نہ کریں کوئی کیا بات کر رہے کوئی نہیں کر رہے کوئی سیاسی پاٹری ہو سکتے آپ سے مخاصمت رکھتی ہوں یا اس انداز میں بات کرتی ہوں میں کسی سیاسی کہا آپ جب تک حکومت مجھے آپ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کل کوئی گروس آئے گا ہمارا طریقہ کاری ہے آج مرکز میں عمران خان ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں سوائی روٹی روز کے آپ مرمانی کریں میری اس حرشات میں گھور کریں اور لوگوں کو اجازت دیں سوٹی کتاب جلی اجازت دیں کہ لوگ مرکز مار رہے ٹرانسپورٹر برکر بھی ٹرانسپورٹر بھی ٹرانسپورٹ برکر بھی اور تمام گراجی کے گریب تک بہت مرمانی بہت شکریہ اللہ تعالی آپ اور میرا حامی و ناصل بہت